السلام علیکم یا عباد اللہ السمیل علیم الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ فی توحدہ ودنہ فی تفردہ اللذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ فم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہ حمد صلی علی محمد وعالی محمد وغلا اہل بیتہن طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی للعالمین و اللعن الدائم ولا عدائهم و من کری فضائلہم و غصب بحقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم و غصبہم و عداوتہم الہ یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا و الحجت ابن الحسان صلواتکا علیہ و غلا آبائی فی ہادہ سوعت و فی کل سا ولیہ و حافظہ و قائدہ و ناصفرہ و دلیلہ و عینہ حتی تسکنہو اردکا طوعا و تمتعہو فیہا طویلا اما بعد و فقط خان اللہ الحکیم فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا و تیع اللہ واتیو الرسول بولیل امر منکم صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد اعزان قرامی حادتن میں ایک چھوٹا سا فیخی مسئلہ میں آپ کی قدمت مرس کرو اور اس کے بعد جس عنوان کے تحت آج یہ مجلس کا انقاط کیا گیا ہے درس کا انقاط کیا گیا اس حوالے سے کچھ باتیں کریں گے ایک سالوات پڑھ دیجئے گا پھر محمد و آل محمد اللہ وآل محمد و آل محمد اعزان قرامی جو فیخی مسئلہ مجھے آج آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نماز کے ہی مسائل سے ہے سمبل سا مسئلہ میں چاہروں اور ارز کر دوں وہ یہ کہ نماز کے دوران جب آپ تیسری رو چوتھی رکعت میں ہوتے ہیں تو بہت قطعہ سوال پوچھا جاتا ہے اور اکثر میرا خیال ہے کہ جہاں ہمیں مسئلہ پڑھ لاؤں شاید سو فیصد لوگ ایسے ہوں گے جن کو مسئلہ معلوم بھی ہوگا یہ پڑھتا پھر کیا دہا نہیں ہو جائے تقرار ہو جائے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا غلطی سے اگر تیسری رکعت میں ہم سور الہم پڑھ لیں کیونکہ نماز صحیح رہتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے تو اس کا جواب بڑا سادہ و بڑا آسان سا ہے کہ غلطی تو پہ دور کی بات ہے اگر آپ جان بوجھ کر بھی تیسری رکعت میں سور الہم پڑھتے تو آپ کی نماز صحیح رہتی ہے یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ آپ کو اختیار ہے چاہے وہ زہر کی نماز ہو چاہے اصر کی چاہے مغرب کی چاہے عشاء کی مغرب میں خیر چار رکعت نہیں ہوتی لیکن جہاں بھی تین یہ چار رکعت ہیں اختیار ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ تذبیات اربعہ پڑھیں یا ایک مرتبہ سور الہم پڑھیں اگر آپ سور الہم پڑھتے ہیں کافی ہے اگر آپ تذبیات اربعہ پڑھیں ایک مرتبہ کافی ہے پھر یہاں پر دو سوال آتے ہیں پہلا سوال کہ بہتر کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تذبیات اربعہ کو پڑھا جائے بجائے سور الہم کے اور دوسرا بہتر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ تذبیات اربعہ بھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ اس کو پڑھا جائے یہ سب سے اچھا ہے لیکن اگر آپ صرف ایک بار تذبیات اربعہ پڑھنے تب بھی صحیح ہے ایک بار سور الہم پڑھنے تب بھی صحیح ہے اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے کہ اگر تیسری رکعت میں آپ الہم پڑھ لیں تو پھر اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے یہاں تک کہ اس کی بسم اللہ کو بھی آہستہ آواز سے پڑھنا ہے ورنہ زہر اور اثر کے اندر یہ حکم تھا کہ پہلے اور دوسری رکعت میں الہم کو آہستہ پڑھو لیکن ساتھ ساتھ ہی حکم بھی تھا کہ مستحب یہ ہے کہ اس کی بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھو لیکن وہ پہلے دوسری رکعت کے لئے حکم ہے تیسری اور چوتھی کے لئے نہیں اگر تیسری اور چوتھی میں آپ تذبیہ تیر بات چھوڑ کر علم پڑھتے تو پھر اس کی بسم اللہ کو بھی آپ نے آہستہ پڑھنا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد والے محمد ایزان جو آج ہمارا موضوع رکھا گیا ہے آپ کو آواز صحیح طرح سے آرہی مجھے لگ رہا ہے کہ آواز ڈسٹرپ ہے صحیح آواز اوکے جو ہمارا موضوع ہے اس مرتبہ دو تقریریں میرے خیال میں اس عنوان پر ہم بات کریں گے عنوان ہے امامِ اسکری علیہ السلام اور اثرِ غیبت چونکہ یہ مہینہ تقریبا نہیں سمجھ لیجئے کہ امام اسکری کی شہادت اور امام اسکری کی ولادت کے درمیان کا مہینہ ہے لہذا امام اسکری کے حوالے سے اب ظاہر سی بات ہے کہ سیرت کے بہت سارے پہلوں ہیں جن پر بات کی جاتی ہے لیکن بطور خاص ایک عنوان منتخب کیا گیا امامِ اسکری اور اثرِ غیبت ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی کوئی چھوٹا عنوان نہیں ہے کافی طولانی عنوان ہے کافی لمبا عنوان ہے اور اس پر بہت سارے زاویوں سے بات کی جا سکتی مختصر طور پر میں امام اسکری کی حیاتِ طیبہ کا ایک وہ مرحلہ تو آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک بائیوگرافی جس سے کہتا ہے کہ ان کا چھوٹی سی ٹائم لائن آپ کے سامنے آگئے ہمارے امام کی جو ولادت ہے وہ 232 ہجرہ کے اندر ہوتی ہیں سن 232 ہجرہ یعنی پیغمبر کے مکہ مکرمہ سے مدین منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کہ 232 سال کے بعد ہمارے گیارویں امام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور سن 260 ہجری میں ربیل اول کے مہینے میں امام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں جہاں میں شہادت نوش فرماتے ہیں اور اس اعتبار سے امام نے تقریباً جو ہے وہ 28 سال اس دنیا میں زندگی گزاری ہے 28 سال کوئی بہت بڑا سن نہیں ہے بہت لمبا سن نہیں ہے یہاں پر مجھے شاید چھوڑے بچوں کے علاوہ کوئی ایسا نظر نہیں آلا جس کے بارے میں کہہ سکوں کہ 28 سب جو ہے وہ 30 پلیس والے نظر آ رہے ہیں یہاں پر ینگ بھی جو ہے 30 پلیس نظر آ رہے ہیں تو 28 سال کے سن میں ہمارے گیارویں امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب ہم جو باتیں کریں گے آپ ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ ان 28 سالوں میں بھی ان 28 سالوں میں بھی 11 امام وہ امام ہے کہ جن کی تقریباً ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ سامرہ کے اندر گزرے بغداد بھی نہیں بلکہ سامرہ لہذا یہ بات بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سامرہ کے اندر جو حالات تھے عیمہ تحرین کے لئے بطور خاص یعنی میں اور آپ آج کتنا جانیں گے وہ تو بات کی بات ہے بنو عباس کے حکمانانوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ ہمارا باروہ وہ ہے جو یملعو الارز قسطن وعدن بعدما ملعذن من مجورہ کہ ہمارا جو باروہ ہے وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے زمین ظلم جور سے بھری ہوئی تھی یعنی یہ بات 11 کے بارے میں نہیں ہے 11 میں امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھنے 10 میں امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھنے 9 امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھنے ان کو خاموش رہا نہیں یہ ذمہ داری کس کو ملی یہ اختیار کس کو ملا یہ اجازت کس کو ملی یہ حکم کس کو ملا یہ ازن کس کو ملا یہ صرف اور صرف ہمارے باروے سرکار کو ملا باقی سارے ایمانیں یہ والا انداز اختیار نہیں کرنا یملعو الارض قسطا وعدل بعد مامول اگل من مجورن والا نہیں کرنا یہ تو زمانے کے امام کا کام لہذا گیارویں امام کے بعد جو سب سے بڑا جو بنو عباس کی نظر تھی وہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ زمانے کے امام کی ولادت ہی نہ ہونے پائے اور اس وجہ سے ہمارے گیارویں امام کو سخترین حالات کے اندر رکھا گیا لہذا گفتگو کے آغاز سے پہلے اس بات کو اب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ گیارویں امام پر چونکہ ولادت کے مراحل سے زمانے کے امام کو نہیں گزرنے دینا تھا لہذا اتنا سخت نظر بندی رکھی گئی اتنا سخت قید میں امام کو رکھا گیا کہ بظاہر قید کھانا نہیں لیکن مسلسل امام اپنے گھر کے اندر نظر بند ہے لہذا امام کی ایک ایک حرکات و سکنات جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پر نظر آ مشکل ترین دور سامر رکھا اب اس کے اندر جو کچھ آیا اس سے جو ہم اندازے لگا پاتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹا طالب ہونے کے ناتے میں آپ کی خدمت میں بات ارس کر دوں کہ جو بھی ہم متعلیات کرتے ہیں جو بھی ہم احمد تحرین کی حید تیبہ کو دیکھتے ہیں ان کی فرامین کو دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق جو نتائج اخص کر پاتے ہیں وہ ہم دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ مجھ جیسے کسی بھی ممبر پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ جو سمجھے ہیں وہ آپ تو پہنچا دیں ممکن ہے زمانے کے امام آ کر فرمائیں مولا امام آ کر فرمائیں کہ بھئی جو تم سمجھے ہو غلط سمجھے ہو معافی مانگ نہیں لیکن بہرحال آج ہماری ذمہ داری ہے کہ مطالعات کرنے کے بعد عیمہ کے حدیث کو دیکھنے کے بعد فرامین کو دیکھنے کے بعد جو ہم سمجھیں دیانتداری کے ساتھ پہنچائے جو اسازت سے سیکھا ہے وہ آپ تو پہنچائے اب گیارویں امام سرکار نے اس اٹھائیس سال کے سن میں اہم تلین کام جو انجام دیا وہ تو یہی انجام دیا کہ کسی طریقے سے زمانے کی امام کی ولادت ہو جائے یعنی یہ خود ایک بہت بڑا انوان بھی ہے ٹاپک بھی ہے اس پر بات بھی ہونے چاہیے کہ اتنے مشکل حالات میں ولادت کیسے ہوئے جہاں پر آپ کی ہر پلک چھپکنے پر نظر رکھی جارہی ہے زمانے کی امام کی ولادت بھی ہو جائے دشمنوں سے چھپی بھی رہ جائے کہ کسی کو پتا نہ چلنے پائے اپنوں کو اس طرح سے بتا دیا جائے کہ کوئی محروم نہ رہنے پائے دو طرف ہم عملات ہیں ان سے چھپانا ہے جو دشمن ہیں ان کو بتانا ہے جو دوست ہیں تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ شیعہ ہی کہنا شروع کرتے کہ زمانے کے امام پیدا کب ہوئے کیا واقعی پیدا بھی ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے یہ دونوں اتنے مشکل ترین حالات میں ہمارے گیار امام میں زندگی گزاریں اور ان حالات میں پھر امام جناب علی غیبتِ کبرا اور صغرہ کے لئے جو امام نے راہیں ہموار کی اور اس میں جو ہماری ذمہ داریوں کو موین کیا اس حوالے سے ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ایک ذمہ داری جو میرے اعتبار سے یعنی یہ میرا جو استدلال ہے یہ بطور خاص علامہِ مجلسی کے ایک خاص طرزِ استدلال کی وجہ سے میرے ذہن کے اندر آیا جو مجھے لگتا ہے کہ شاید گیار امام کی خواہش رہی کہ اہمترین پیغام جو غیبت کے دور کے لئے اہلِ بیتِ اتھار کے ماننے والوں کو دیا جائے وہ یہ پیغام ہے اللہمہ مجلسی نے کتاب لکھی ہے اچھا اس کی اتفاق پچاسویں جلد میرے پاس ہے امام اسکرلی کے ہمارے سے موقع ملا تو پھر ایک روایت آج پیش کروں گا نہیں تو پھر اگلی کلاس کے اندر اللہمہ مجلسی نے یہ جو کتاب لکھی اپنا بحار الانوار تقریباً ایک سو دس جلدوں پر مشتملے کتاب ہمارے نے ٹین وولیمز اس کی جو پہلی کتاب ہے وہ کتاب العقل جو دوسری کتاب ہے دوسری جلد جو ہے اس کا نام ہے کتاب العلم جہاں اللہمہ مجلسی نے میں نے اس بات کو خراسان میں بھی جب آنٹ رویلولی کے مجلس پڑھی تھی میں نے امام کی شہادت کی اس وقت بھی اس بات کو پیش کیا تھا لیکن تھوڑا سا اس کو مزید الابریٹ کرنا چاہتا ہوں مجلسی نے وہاں پر ہمارے اللہمہ مجلسی نے جو کام کیا ہے اس کتاب العلم کے اندر کتاب العقل کے اختتام پر کتاب العلم کا آغاز تو ہو چکا ہے پہلی جلد کے اندر ہی جب دوسری جلد کا آغاز ہوا تو اس کے اندر پہلا جو باب قائم کی ہے اللہمہ مجلسی نے وہ باب ہے فضیلت العلم والمتعلم اور علماء جو مولمین ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے اللہمہ مجلسی کا انداز یہ ہے یہ کسی بھی موضوع کو جب بات شروع کرتے ہیں اور آیات جو جو مل گئے ان کی اعتبار سے اس موضوع کی مطابق اس کے بعد پھر احادیث کا تذکرہ شروع کرتے ہیں اللہمہ مجلسی نے کئی ساری روایات لکھی ہیں علم کی فضیلت کے حوالے سے اور بطور خاص ان روایتوں کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا بات تھی اللہمہ مجلسی کے ذہن میں یہ خدا بہتر جانتا ہے ان کے ذہن میں کیا تھا اس لئے کہ اللہمہ مجلسی نے چھوٹا آدمی تو نہیں ہے یہ تو تیر تو انہوں نے خالصت علم کی فضیلت کے حوالے سے حالانکہ بے شمار مجلس سے روایت ہیں جو اللہمہ مجلس نے علم کے حوالے سے نقل کی ہیں جب معصومین فرما دیں کہ جب طالب علم علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو مثال کے طور پر سمندر کی مچھلیاں اس کے دعائیں کرتی ہیں آسمان کے پرندے جو ہے ملائکہ اس کے پروں میں پیروں میں جو اپنے پر بچھا دیتے ہیں پتہ نہیں آسمان کے پرندے جو اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں کتنی فضیلت علم کے حوالے سے اور بے شمار روایتیں ہیں لیکن کسی بھی بات کا تذکرہ نہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ علمہ مجلس سے نے خالصتا ایک بات کو بد نظر رکھا اور وہ رکھا دور غیبت اور جو ہمارا موضوع ہے امام عزقری لگتا ہے کہ شاید اس وقت علمہ مجلس نے دوسری جلد کے اس باپ کو جو ہے وہ صرف اسی موضوع کے پیشے نظر بنایا ہے روایت کے تذکرہ شروع کیا پہلی روایت اچھا بڑا خوبصورت انتخاب اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ کلیکشن اور سیلیکشن ہے اللہ مجلس سے کہا اس کتاب کے اندر پہلی روایت لکھی پیغمبر اکرم سے کہ پہلی روایت جو کس نے فرمائی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی دوسری روایت لکھی ملائے کائنات سے تیسری روایت جنب سیدہ سے چوتھی روایت امام مشتبہ سے پانچوی روایت سید و شہدہ سے چھتی روایت سرکار گرنل آبیدین سے اور اسی طرح سے پانچویں امام چھتے امام ساتویں امام آٹھویں امام نوے امام دسویں امام گیارویں امام لیکن عجیب بات نظر آتی ہے اچھا عام طور پر ہم جب احادیث کا متعلق کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سنت کے اندر بہت زیادہ نہیں جاتے لیکن بتا نہیں کیا خیال ہے ملائے کبھل سنت کو دیکھا جب سنت کو دیکھا اور اس ترکیب کو دیکھا تو اس کے بعد ایک اور بات نظر آئی کہ ہر روایت کے اندر یہ تیرہ کے تیرہ معصومین سے پہلے جو آخری راوی تھا اس کا نام امام امام ازکری یعنی پہنی روایت جو پیغمبر سے نقل ہو رہی ہے اس کو بھی نقل کر رہے ہیں امام ازکری دوسری روایت جو مولا کائنات سے آرہی ہے اس کے راوی بھی ہیں امام ازکری تیسری روایت جو حسوس زہرہ سے آرہی ہے اس کے راوی بھی ہیں امام ازکری چوتھی روایت جو امام حسن سے آرہی ہے اس کے راوی بھی ہیں امام ازکری پانچی روایت جو سید و شہدہ سے نہیں اس کے راضی بھی امام حسکلی یعنی ہر روایت کو جو کوٹ کر رہے ہیں وہ امام حسکلی فرما رہے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر کے دور میں جناب زہرہ کے دور میں مولا کائنات کے دور میں امام سید و شہدہ کے دور میں ان کے دور میں یہ بات ہوئی ختم ہو گئی کسی کو پتا نہیں چلی کسی کو پتا چلی کسی کو پتا نہیں چلی گیارویں امام نے آ کر دوبارہ اس سارے سلسلے کو زندہ کیا کہ دیکھو میرے جت پیغمبر نے یہ فرمایا دیکھو میرے دادا مولا کائنات نے یہ فرمایا دیکھو میری دادی فاطبہ زہرہ نے یہ فرمایا دیکھو میرے جت مولا امام حسن مجتمع نے یہ فرمایا سرکار سے تو شہدہ اور سارے امام مکنہ اور ان سب کے اندر ایک لفظ ہم کو نظر آیا شاید اس لفظ کی ضرورت بھی امام حسکلی کے طور میں تھی اور شاید اس لفظ کو بنایا ہی گیا تھا میرے اور آپ کے لئے اور وہ لفظ کیا تھا وہ لفظ ہے ایتام آل محمد آل محمد کے یتیم ایک ٹائٹل ہے غیبت کے دور میں یعنی دو سو ساٹھ ہجری میں جب سرکار امام عسکری کی شہدت ہوتی ہے اور سن دو سو پیسٹھ یعنی اس کے فوراں بات جناب اس کے فوراں بات سے غیبت سغرہ کا آغاز ہوتا ہے تو ایک نام ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا فور سنچریز یعنی اگر چودہ سو کچھ سالوں میں سے ہم ان دھائی سو سالوں کو نکال دیں تو تقریباً ساڑھے گیارہ سو سال بنتے ہیں یہ ساڑھے گیارہ سو سال سے ہم کو ایک لقم ملا ہوا ہے اور وہ لقم ہے ایتام آل محمد آل محمد کے یتیم لیکن صرف ایک لقم نہیں ملا اس کے ساتھ ایک دوسرا لقم بھی ملا اور وہ لقم ملا ان علماء کرام کو جو غیبت کے دور میں امام زمانہ کی غیبت کے دور میں ان آل محمد کے یتیموں کی تربیت اور ان کی کفالت کا احتمام کرتے ہیں بزرگوار علماء بزرگان ہیں مراجعین ہیں بہت بڑے بڑے علماء ان کے لئے بہت بہت خاص ایک لفظ استعمال ہوا ہم سب کے سب یتیم ہیں وہ علماء جو ہماری رات کی تربیت کر رہے ہیں وہ ہیں ان کے لئے لفظ استعمال ہو رعایت کے اندر ایوہل کافلون لعیتام یا لعیتام آل محمد اے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والوں اچھا اس میں ایک بات ہم کو اور سمجھائے گئے اچھے چوتہ کی تیرہ کی تیرہ روایتیں اس کے بعد پھر کئی ساری روایتیں دوبارہ اسی انداز سے شروع کیا ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے اس میں امام آغا اللہ مجلسی نے پھر یہ کام کیا ہے کہ چودوی روایت پھر پیغمبر اکرم سے پندر پھر امام علی سے پھر دوبارہ امام عزد زہرہ سے پھر امام حسین سے امام حسین سے اسی انداز کو دوبارہ استیار کیا ہے لیکن اس کے اندر پھر یہ والی ہنٹر پرسنٹ ترطیب باقی نہیں رہی ہے پھر دوسرے اماموں کے نام بھی آتے رہے ریپیٹ بھی ہوتا رہا لیکن وہاں پر ایک بات کے طرف بطور خاص توجہ دلائی گئی اور کہا گیا کہ دیکھو اس انسان کی یتیمی چھوٹی یتیمی ہے جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس انسان کی یتیمی یعنی میں اور آپ مجھے امام دارے سے بتائیے کہ ہم میں سے جس نے بھی اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا ہے خدا ہر ایک کے باپ کو سلامت رکھے اور جن جن کے والدین زندہ پروردگاروں کا ساہیت کے سوروں پر سلامت رکھیں میری بات شاید وہ سمجھ پائیں گے جنہوں نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا ہے میں نے اٹھایا ہے مجھے معلوم ہوں انسان چاہے کسی بھی عمر کے سن میں ہو کسی بھی مرحلے پر پہنچا ہوا باپ کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہوتا کیا کیفیت ہوتی ہے کیا تڑپ ہوتی ہے کیا حالت ہوتی ہے انسان جب اپنے بابا کا جنازہ اٹھاتا گویا امام موچھا اور آپ سے اثر غیبت کے اندر فرمانا چاہنے کہ جتنا زیادہ اپنے باپ کے سائے کو اپنے سر سے اٹھ جانے کو محسوس کرنا اس سے زیادہ اس بات کو محسوس کرنا کہ تمہارا امام پردے غیبت میں اگر آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم بات کریں امام ازکری اور اثر غیبت تو گویا امام ازکری مجھے اور آپ سے فرما رہے ہیں کہ فرسٹ اف آل اس احساس کو اپنے اندر زندہ کرو اس احساس کو اپنے اندر زندہ کرو کہ تمہارا امام تمہارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے پردے غیبت کے اندر ہے اور تم اس امام کی ڈائریکٹ انعیتوں سے اس کی محبتوں سے اس کی شفقتوں سے اس کی انعیتوں سے تم محروم ہو یعنی دنیا میں کوئی آ کر تمہیں کتنا ہی پیار کر لے تم نے باپ کی کمی کو پورا کر سکتا ہے وہ نہیں پورا کر سکتا چاہے جتنا اچھا پیار کر لے جتنا آسائشوں کا احتمام کر دے پھر آپ بولیں گے نہیں باپ باپ ہوتا ہے کاش میرا باپ ہوتا ہے اسی طرح جنابہ نے کچھ بھی تمہیں مل جائے تم محسوس کرو کہ میرا امام پردے غیبت میں اس ایک بات کے احساس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جس کی طرف مسلسل توجہ دلائی گئی وہ تھی علم دین کی اہمیت علم ایک بڑے سرکل کے اندر اور چھوٹے سرکل کے اندر پھر علم دین کہ غیبت کے دور میں ہر چیز پر کمپرومائز کر لینا ایک چیز پر کمپرومائز مت کرنا اور وہ ہے علم لہٰذا سب سے زیادہ اہمیت ان علماء برحق کو دی گئی کہ جو دور غیبت میں یعنی آپ لیولز کا اندازہ لگائیں ایک روایت جو میں نے خود بھی کئی مرتبہ پڑھی ہے اور بزرگان بھی اکثر اس روایت کو پڑھتے ہیں جناب زہرہ سلام علیہ علیہ وسلم جو منصوب روایت ہے اسی سب سے باب کے اندر کہ جہاں جو ہے وہ گیانے میں ہم فرماتے ہیں کہ جناب زہرہ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آگر اس نے کہا کہ بی بی مجھے میری ماں نے اتنی خدمت میں بھیجائے کہ میں آپ سے مسئلے کے بارے میں سوال کرو تو آپ مجھے اجازت دیتی ہیں آپ سے سوال کرلو جناب زہرہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں پوچھو سوال نہیں اس نے سوال پوچھا جب سوال پوچھا تو جناب زہرہ اگلے مرحلے میں شہدادی نے جواب دے دیا بات مکمل ہو گئی اس نے کہا بی بی ہم اجازت دیتی ہیں میں ایک اور سوال پوچھ لوں جناب زہرہ نے فرمایا پوچھ لو اسے دوسرے سوال پوچھ لیا پھر لکھایا چوتھا سوال پوچھا یہاں تک کہ اس نے ایک ایک کر کے ایک بات کہاں تک پہنچا دی دس میں سوال تک پہنچا دی دس سوال ہو گئے اچھے منداری کی بات ہے میں چھوٹا سا طالبیل ہوں لیکن اگر کوئی انسان پوچھے کہ مرحلان صاحب ایک سوال پوچھنا ہے اور اس کے بعد دس تک پہنچا دے تو بہت وقت کہ بھائی یہ کون سے شرافت ہے آپ ایک پوچھ رہے ہو ایک کہہ رہے تھے آپ فون سٹارٹ کے دوانے سے ایک چھوٹا سوال اور آپ دست تک پہنچا ختم نہیں کر رہے ہیں ایک عجیب سی بات ہے خیر میں مقابلے وقالے کی بات نہیں کر رہا لیکن سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی سائکلوجیکل قسم کی کیفیت ہوتی انسان ایک سے سٹارٹ کر رہے دست تک پہنچا دے جب دس سوال تک اس خاتون نے پہنچا دیا تو خود اس کو شرمندگی محسوس ہوئے اور جب شرمندگی محسوس ہوئے تو اس نے جناب زہرہ کی ختمت میں جملہ کہا کہ بی بی میں آپ کو تکلیف ملال دیا میں نے ایک سوال کی بات پوچھتی اور آپ سے جوئے میں نے دست سوال پوچھ لی اب یہاں پر شہزادی کون ہیں جو رحمت العالمین کی بیٹی ہیں بلکہ عدبی جملہ میں کہوں تو رحمت العالمین کے لئے بھی رحمت ہیں غرف ہمارے ہیں اب کیا جواب دینا چاہیے ان کو شہزادی کو خندہ بیشان سے کہنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں تم نے دست سوال پوچھے مسئلہ ختم ہو گیا کوئی بات نہیں اچھا کہ تمہیں سوالات پوچھ لی لیکن ہو گیا مسئلہ ختم خدا حافظ نہیں شہزادی نے جو دست سوال میں ٹائم نہیں لگایا تھا اس احساس شرمندگی کو ختم کرنے کے لئے اس سے ہرہا ٹائم لگا دیا شہزادی نے ایک سوال پوچھ لیا یا اس احساس شرمندگی کو ختم کرنے کے لئے کہا بی بی مجھے ایک بات بتا کیا بات کہا مجھے ایک بات بتا کہ اگر کسی شخص کو عجرت پر اٹھائے جائے کام کے لئے بلوائے جائے اور کہا جائے کہ سب یہ وزن ہے تو میں یہاں سے اٹھا کر اس کا مثال کے طور پر اس مقان کی چھت تک پہنچا دے سیڈی لگی رہی ہے گراؤنڈ سے لے کے فرس تک پہنچا دو اور اس زمانے کی اعتبار سے مثلا اگر اس کام کی عجرت بنتی تھی مثلا ایک دینار کہ بھئی ایک سور ایک درہم تو وہ ایک درہم ملے گا اور جناب علی یہ انسان اتنا سامان پہنچا دے گا شہزادی نے ایک درہم کی جگہ کہا کہ فرمایا کہ فرض کر لو کہ اس کو اس ایک کام کے دس ہزار درہم دیئے جائے ہے جس کام کے ٹوٹل ایک درہم بنتا تھا اس کی جگہ دس ہزار درہم ملٹیپلائے بائی ٹین تھاؤزن کبھی بھی مجھے مندارے سے بتاؤ کہ اگر یہ وزن اٹھانے کا کہا جاؤ اسے کہا جاؤ کہ اوپر پہنچا تو دس ہزار درہم ملیں گے تو کیا اس کو بھاری پڑے گا کبھی بھی کیسی بات کرتے ہیں کسی بھاری پڑے گا جس کام کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ سو روپے سے اوپر نہیں اس کے دس لاکھ روپے دیے جارہے ہیں تو مطلب بات یہ الگ ہو گئی کس کو بھاری پڑے گا جناب زہرہ فرماتی ہے کہ یہ جو بسے سوال پوچھ رہی ہے اور جو میں تجھے جواب دے رہی ہوں تو ہر جواب کے بدلے میں جو خدا مجھے اجرت دے رہا ہے اگر تجھے پتا چل جائے کہ اجرت کتنی ہے تو تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ جتنا سامان مجھ سے اٹھوا لے مسئلہ یہ کہ ہر سامان میں دنیا سمجھتی ایک درہم مجھے ایک دس ہزار دنہ مل رہے ہیں اس کے بدلے میں بات اتنی بے کہ ختم نہیں کی جناب زہرہ نے یہاں تک آنے کے بعد پھر شہزادی فرماتی ہے کہ میرے بابا نے مجھ سے حدیث فرمائی اب اس خاتم کو سکھا رہی ہیں میرے مابا نے مجھ سے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن منادی ایک ندہ دے گا پرورتگار عالم کی طرف سے اور وہ ندہ یہ ہوگی کہ وہ پکار کر کہے گا اینا یا ایوہ القافلون لے ایتام آل محمد کہاں ہیں آل محمد کی یتیموں کی کفالت کرنے والے تو کچھ علماء ہوں گے جو ہاتھ بلند کریں گے کہ ہم ہیں ان لوگوں میں شامل جنہوں نے آل محمد کی یتیموں کی کفالت کی غیبت کے دور میں ان کے شیعوں کی حفاظت کی ان کی عقیدے کی حفاظت کی ان کو علم پہنچائیں کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو جناب علی جو ہے وہ جناب زہرہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے رشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ان کو جو ہے وہ پرورتگار حلے دیی جائیں گے لباس جو خاص شاہی لباس ہوا کرتے تھے اس کا نام لیا حلے دیے جائیں گے اور وہ حلے دی جائیں گے اس مناسبت سے جس مناسبت سے انہوں نے اہل بیعت یا حتھار کے ماننے والوں کی علمی تربیت کی تھی کسی کو دس ہزار ملیں گے کسی کو لاکھ ملیں گے کسی کو دس لاکھ ملیں گے اسی اعتبار سے ان کو جناب علی جی سارے حلے دیے جائیں گے جتنہ انہوں نے خربت کی ہوگی پھر اب روایت کو آگے بڑھانی جناب زہرہ وہ عجیب ہے وہ روایت کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم جن جن کو تمہیں علم دیا تھا ان کو یہ ہلے دو تو وہ باتنا شروع کریں گے جو باتنا شروع کریں گے ہر ایک کو دینا شروع کریں گے تو آئیسا ستا وہ ختم ہو جائیں گے جب ختم ہو جائیں گے سب کو اپنے چانے والوں کو اپنے مسلم جو ہے وہ علم حاصل کرنے والوں کو بات دیں گے پروردگار کی طرف سے حکم آئے گا کہ ان کو دوبارہ اتنا ہی دو بلکہ ڈبل کر کے دو دوبارہ ان کو مل جائے گا یہ سب کچھ کرتے کرتے شہزادی فرماتی ہیں اے بی بی تجھے ایک بات بتاؤ وہ جو ہلے دیے جائیں گے پروردگار کی طرف سے قیامت کے میدان میں اس پورے لباس کی قیمت تو چھوڑ دیں اس لباس کے ایک تار کی قیمت ایک دھاگے کی قیمت اتنی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ہیر جوائرات سے بھر دیا جائے تب بھی وہ اس ایک دھاگے کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے برابر ہی نہیں کر سکتے اب یہ روایت کون بتا رہا ہے مجھے اور آپ کو امام حسکرین آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی ایک طرف محسوس کرو کہ ہم زمانے غیبت میں امام کی کمی کو محسوس کرو دوسری طرف ہر بات پر کمپرومائز کر لینا علم دین حاصل کرنے پر کمپرومائز مت کرنا یعنی اگر آپ اس سے پوچھیں کہ زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں امام عسکری علیہ السلام کی طرف سے جو فرمایشات یا جو احکامات جائے یا جو سفارشات ہمارے پاس آئی ہیں جو ان کی طرف سے ریکرمیڈیشنز ہمارے پاس آئی ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو اور نمبر ٹھو لیول پر کہوں گا کہ علم حاصل کرو اگر وہ علی بات اپنی جگہ محفوظ رہے اس کو ہم احسانہ کریں کہ فیرس سے نکال دیں زمانے کے امام کی غیبت کو محسوس کرو اس بات کو محسوس کرو کہ تمہارے سر سے امام کا سایہ گویا اٹھا نہیں ہے امام اس دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے لیکن جس طرح باپ کا سایہ تمہارے سر سے اڑیا وہ جو یتیمی ہے اس سے زیادہ بڑی یتیمی ہے کہ تمہارا امام اس میں پردے غیبت میں تو ازنگرامی علم حاصل کرنا اور بطور خاص علم دین حاصل کرنا آج کے دور میں امام عسکری کے حوالے سے اگر ہم اپنی ذمہ داری کو تحیم کریں تو مجھے کہنا پڑے گا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مرحلے تک پہنچائے کہ پھر جناب زہرہ کے مطابق قیامت کے میدان میں جب صدا دی جائے این القافلون یا ایوہ القافلون لیتا میں آل محمد کہاں ہیں آل محمد کی یتیموں کی کفالت کرنے والے تو یا وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ہوتھ اٹھا کر کہے کہ ہاں میں ہوں یا کم از کم ان لوگوں میں شامل ہو جو یہ کہہ سکے کہ میں خود تو نہ بن سکا اپنی اولاد کو میں نے بنایا سب سے بڑا گیپ جہاں وہ یہاں پر ہے اگر ہمیں بات کہنی پڑے گی صحیح علمائی دین وہ علماء جنہوں نے واقعاً اہل بیت ایتھار کی علم کو صحیح طرح سے حاصل کیا ہو اور دیانتداری اور سچائی کے ساتھ امانداری کے ساتھ ان علم کو اہل بیت ایتھار کی ماننے والوں تو پہنچا رہے ہیں یہ سب سے اہم کام ہے جو کرنا ہے اور دوسری بات صرف علم دین کے حوالے سے نہیں یہ بات میں بار بار ارز کرو کہ جہاں بھی اہم تحرین نے علم کی بات کیے صرف اور صرف دنیا دینی علم کی بات نہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی ایلن کی بات کیے جو سب سے اہم علم ہے وہ حلال و حرام کا علم ہے اسے بھی انکار نہیں یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ باقی سارے علوم پر کمپرومائز کر جائیں آپ کے حساب میں میڈیسن پڑھ رہا ہوں تو لاؤ نہیں پڑھ رہا ہوں میں لاؤ پڑھ رہا ہوں تو کیمسٹری نہیں پڑھ رہا ہوں کیمسٹری پڑھ رہا ہوں تو فیزکس پڑھ رہا ہوں تو میچ نہیں پڑھ رہا ہوں پیس پڑھ رہا تو آئی ٹی نہیں پڑھ رہا وہ تو چل جائے گا کہ آپ یہ پڑھیں یا وہ نہ پڑھیں وہ نہ پڑھیں یہ پڑھ لیں لیکن یہ کسی کو اجازت نہیں ملے گی کہ کوئیش ہے کہ میں صاحب اتنی فلاں ٹاپک پر ریسرچ کر رہا ہوں پی ایس ڈی کر رہا ہوں تو میں علم دین حاصل نہیں کروں گا میں حلال و حرام کا حاصل نہیں کروں گا اس پر تو کمپرومائز کرنے کی کسی صورت یہ سب سے پہلی بات جو زمانے کی امام کی غیبت کے دور میں امام اسکری کے حوالے سے ہمارے پاس آتی ہے اچھا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے ایک ٹاپک تھوڑا سا بور ہے اور بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ اس طرح کے انٹرسٹ حوالے اپنے ہو پارے لیکن میں کیا کروں موضوع ایسا ہے کہ جس کو سننا ضروری ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے جس پر بات ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ اب میں چاہ رہوں گی چھوٹی سی روایت کو آپ کے سامنے لاؤں یہاں پر کہیں نہ کہیں مفاتل جنان موجود ہوگی اگر پلیز ہو سکے دو مجھے مفاتل جنان دے دیں دھون میں کوئی بھی ایک مومن کھڑا ہو جائے پلیز ہاں جزا کھلا اور اس میں سے زیارت اربین نکال کے دیں دیں مجھے امام حسین کی زیارت اربین بیٹا حسن زیارت اربین امام حسین کی نکال کے دیں اب آپ دیکھیں جناب اہلے کہ امام حسین اسکلی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو مفاتل جنان میں لکھی ہوئی اور زیارت اربین کے موقع پر لکھی ہوئی میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرو جو بہت زیادہ اہم ہے اور وہ کیا ہے دیکھیں جنان کے رامی گیارویں امام تک میں نے جملہ شروع میں کہا اور مجھے پتا ہے کہ میں جتنا بہر باتیں اب تک کی ہیں اس سے زیادہ بہر باتوں کے اندر اب جا رہا ہوں میں نے انگیز اسے حضار کے لئے کہ ایک مددہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد نہیں کرتے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ذرا تربینہ جزاک اللہ حسین علیہ وسلم کی مالغی ہمیں شہزہ دیکھونیں خواہدو میں جنت عجب واتفاہ دنیا میں سیدہ آبادے بلان سے بلانتا صدوان ایک روایت میں امام عسکرین نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہمارے مومن کی پانچ نشانیاں یہ آپ کی بڑی مشہور سنیوی روایت ہے اور اکثر زیارت ارمین کے موقع پر روایت سرکولیٹ بھی کرتی ہے بجالے سے پڑی جاتی ہے ممبر سے پڑی جاتی ہے تو اسکرہ کیا جاتا ہے جس میں امام عسکرین نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نشانیاں جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جو میں نے فقی مسئلہ شروع میں ارز کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے اور جناب علی پیشانی جو ہے وہ خاک پر رکھتا ہے دن اور رات میں کیاون رکھتا ہے اور پانچ ہی علامت جو امام عسکرین نے غیبت کے دور کیلئے رشاد فرمائی کہ مومن کی نشانی یہ مومن کی علامت ہے وہ ہے زیارت ارمین اب مجھے نہیں پتا ایزان کرامی بعض وقت بات بڑی چھوٹی سے ہوتی ہے لیکن مجھے ایزا لگتا ہے کہ ایمہ تحرین کی جو نیتیں ہیں ان کا بڑا دخل ہے ان سسٹمز کی ڈیولپ ہونے میں جس کو ہم سمجھیں نہیں پاتے ہم سمجھیں نہیں پاتے یعنی میرے اور آپ کی اوقات نہیں ہیں میرے اور آپ کی حیثیت نہیں ہیں کہ ان تمام رازوں سے ان تمام حقائق سے ان تمام فلسفوں سے پردے اٹھا سکیں کہ جن تک ایمہ تحرین پہنچے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا کیا راز ہے کیا اس کے اندر فلسفہ تھا کیا اس کے اندر برکت تھی کہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ زیارت ایرمین دنیا کا شاید سب سے بڑا اجتماع بن گیا دیویٹ ہے ریسرچ ہے کہ سب سے بڑا مجھمہ یہ ہے یا سب سے بڑا جناب اجتماع کوئی اور ہے لیکن بہرحال اتنا تو ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جو شروع کی چار پانچ مجھمہ آتے ہیں اجتماعات آتے ہیں ان میں سے زیارت ایرمین ہے جہاں ملینز و ملینز و ملینز و فیپل آر اٹینڈنگ زیارت کیا راز ہے اس کے اندر اچھا ایک لنک ہے امام حسین کے ساتھ شاید میں ہی کہہ سکو کہ امام اسکری نے باقی عیمہ تاہرین کی طرح ایک میسیج مجھے اور آپ کو اور دیا اور وہ یہ میسیج دیا کہ دیکھو لیکن چونکہ بطور خاص امام اسکری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو شاید اس کو لسٹ میں ہم بات ملائیں ورنہ حصولت گیارہ کے گیارہ امام بارہ کے بارہ امام یعنی امام حسین کو نکال کے ورنہ بارہ کے بارہ امام چودہ کے چودہ معصومین انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی کچھ بھی ہو جائے جس طرح میں نے پہلی بات کی اپنا رشتہ علم سے مت توڑنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم علم کی مامنے میں پیچھے نہیں اٹھو گے آخر تک علم حاصل کرو گے دوسری بات جو ان تمام کی تمام امام نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کچھ بھی کر لو امام حسین سب کے رشتے کو مت توڑنا میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں اور میں نے کئی ساری جگہوں پر یہ مثال دی ہے ویسے ہی بچوں نے مزاق لگتی ہے لیکن یہ مزاق نہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے لہٰذا اس کو میں ممبر سے حرص کرتا ہوں ہم بچپن میں یہ مزاق کیا کرتے تھے اور یہ بات میں نے بعض ممبروں سے پڑھی ہے ممکنے بعض احباب نے سنی ہوں بچپن میں بھی مزاق کرتے تھے مزاق ہی کرتے تھے جو بہت سوخا سہما قسم کا ہوتا تھا کوئی دوست ہمارا اس سے ہم کہتے تھے کہ تم بڑے کمزور ہو تو آپ نے جیب میں چوانی رکھ لیا کرو ایسا نہ ہوا چلے تو موڑ جاؤ یہ مزاق اڑانا ہوتا تھا مزاق اڑانے کا مطلب ہے جیب میں چوانی رکھ لو یعنے تم اتنے کمزور ہو کہ ہوا چلے گی تو تم اڑ جاؤ گئے یعنے تم سے زیادہ وزن کس کے اندر ہے چوانی کے اندر ہے اب آج کے بچے کوئی چوانی سمجھ میں نہیں ہے کہ پاچھل پر کا سکھا سمجھ میں آئے گا کہ بھئی کوئی سکھا جیب میں رکھ لینا تاکہ تم نہ اڑو یعنے تمہارا وزن اس سکھے سے بھی کم ہے یہ مزاق میں کہا کرتے ہیں تو ظاہرشی بات ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد جب غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ مزاق نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اگر ہوا تیز چلنے کا در ہو اور اس بات کا امکان ہو کہ ہوا کے ساتھ اڑ جاؤ گے تو کوئی وزنی چیز تمہارے پاس ہونی چاہیے یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے یہ مزاق نہیں ہے کہ اگر ہوایں بہت تیز چل رہی ہو اور اس بات کا خوف ہو کے اڑ جاؤ گے تو کیا کرو کسی مضبوط سہارے کو تھام کے رکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت نے مجھے اور آپ کو بتایا ان صدیوں کے لئے جو چودہ صدی ہیں تو گزر گئی مجھے نہیں پتا زمانے کے امام کا ظہور اقدس کب ہونے والا مزید چودہ صدیوں گزرنے والی ہیں مزید چودہ سال گزرنے والے ہیں مزید چودہ مہینے گزرنے والے ہیں مزید چودہ ہفتے گزرنے والے ہیں مزید چودہ دن گزرنے والے ہیں اللہ کرے چودہ سیکنڈ بھی نہ گزرنے والے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا لیکن جب تک غیبت کا دور چلنے والا ہے مجھے اور آپ کو آئیم اے تاہرین نے بتایا کہ دیکھو ہواہیں بہت تیز چلیں گے ان صدیوں کے اندر ایک کام کرنا حسین اے پیلی کے دامن کو تھام کر رکھنا اگر اس دامن کو تم نے تھام کر رکھا تو جتنی بھی تیز ہواہیں چلیں تم کبھی دردر نہیں ہونے پاؤ گے لیکن حسین اے گرامی ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ بات ایام اعظامیں بہت کھل کر ہوتی ہیں بہت کھل کر نہیں بھی ہوتی ہم بہت کھل کر نہیں بھی کر پاتے بہت وقت بہت کھل کر کرتے بھی ہیں لیکن آج جو بجمہ بیٹھا ہوا ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس بات کو کھل کر آپ کے سامنے جتنا ہو سکتا ہے کھل کر کروں ابھی بھی سو فیصر کھل کر میں آپ کے سامنے ساری باتیں نہیں کر سکوں گا لیکن یہ جو کہا کہ امام حسین صاحب نے کنیکشن کو بنا کے رکھو یہ جو گیر امام نے کہا کہ زیارت اربین مومن کی علامتوں کے اندر میں سے کہ مغیرت اربین پڑھتا آپ دیکھیں آشون میں اتنا رش نہیں ہوتا اربین میں ایک عجیب رش خیامت کربلا کے میدان میں ایک عجیب انداز دنیا بھر کے مومن کا یعنی آج ایسا لگتا ہے کسی شیعہ سے پوچھو تمہارے زندگی میں کوئی حسرت ہے وہ کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جائے ایک مرتبہ مجھے سرگار سید و شہدہ اپنے روزے پر گلانے ایک مرتبہ میں اپنی آنکھوں سے مولا حسین کا روزہ دیکھ لیوں یہ حسرت بنی ہوئی اس کے پیچھے کچھ ہے عیمہ تحرین نے کچھ کیا ہے پروردگار کچھ چاہتا ہے جناب زہرہ کچھ چاہتی ہے میں اور آپ سمجھے نہ سمجھے ہیں اس کے اندر کچھ لیکن سمجھانا کیا ایزان اکرامی اب بات کہیں سے کہیں نکل رہی میں اشارت ہیزارت اربائیر کا جو حوالہ دینا چاہو وہ اس وقت نہ دے پاؤ لیکن آپ ایک بات پر غور کیجئے ایک بات پر غور کیجئے یہ جو کہا کہ ماموسان سے کنیکشن کو بنا کے رکھنا کون سالہ کنیکشن میں ان بزرگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جن کی عمریں آج 60 پلس والی میرے سامنے بیٹھے ہوئے آج 60-60 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں 70-70 سالوں کی عمروں کو پہنچے ہوئے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پچھلے پندرہ بیس سالوں سے یہ شروع ہو گیا ہے تباشا کہ مولا حسین کی مجلس میں آؤ تو یہ سوچ کر آؤ کہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے اگر کوئی مقصد ہونا چاہیے اور مقصد نہ ہو تو یہ بیکار ہے عزین گرامی میں آپ کو پوری دیارتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں بڑے بڑے بزرگان کے ساتھ بیٹھا بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھا ہاتھا ان لیولز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا جو پوٹینشل مراجعین تھے جو مراجعین کے خاندان سے صدیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں ہی بات ہم کو پتا چلی کہ ایم تاہیرین نے جس امام حسین سے کنیکشن کی بات کی ہے وہ صرف اور صرف ایک کنیکشن کی بات کی ہے کہ دیکھو مولا حسین کی مظلومیت اور ان کی عزاداری کے ساتھ اپنے کنیکشن کو باقی رکھتا مجھے نہیں پتا میں کتنا کھل کر بات کر پاؤں گا لیکن میں ایک جملہ کہنے دیں آپ دس محرم سن اکسٹھ ہجری کی شام سے بلکہ اثر سے جب سرکار سید شہدہ کا سر قلم ہوا اور سر نوکی نیزہ بار بلد ہو ایک وقت سے لے کر سن دو سو ساٹھ ہجری تک جب گیارویں امام دنیا سے رخصت ہوئے تقریم دو سو سالے تقریم دو سو سالے اور امام کا سر قلم ہونے سے پہلے امام حسین کی ولادت کے احوال دیکھنے پیغمبر کی حدیث لیکھنے جناب سیدہ کی حاجت دیکھ لیں پھر اُن روایتوں کو لے کر آئے جس میں جناب لئے جناب آدم کے گریہ کا تذکرہ ملتا ہے مولا حسین کے نام پر جناب نوک کے گریہ کا تذکرہ ملتا ہے جناب عیمیت انبیاء کرام کے گریہ کا تذکرہ ملتا ہے جب ابھی شہادت واقع بھی نہیں ہوئی ابھی تو سر نہیں قلم ہوا ابھی مولا حسین کے ظاہر اعتبار سے ولادت بھی نہیں ہوئی ہے ابھی یزید بھی دنیا کے اندر نہیں آیا ابھی مولا حسین کی مظلومیت تحقق بھی پیدا نہیں کر سکیے جناب آدم یعنی ایک نہیں کئی روایتوں کے اندر جناب آدم گریہ فرما رہے تھے توبہ قبول نہیں ہوتی چند صدیاں گزر کی توبہ قبول نہیں ہوئی آخر جناب جبریل سے کہتے ہیں جبریل مجھے کوئی ایسی جیز بتاؤ کہ میں دعا کروں خدا میری دعا کو قبول کر لے جناب جبریل نے کہا کہ ہاں میں آپ کو بتاتا کریں دعا کیسے دعا کریں کہ دعا فرمائیں جناب آدم نے کہا جیسے جناب آدم کی زمان پر آئے بے اختیار جناب آدم کی آنکھوں سے آسو جا رہی ہو زبان میں لرزش آئی تڑپ کر کہتے ہیں اے جبریل یہ حسین کون ہے میں نام لیتا ہوں میری آنکھوں میں آسو آ جاتے مجھے منداری سے بتائیے اس وقت پورے روح زمین پر جناب آدم اور جناب آدم ہوا کے علاوہ کے چوتھا ہاتھ تیسر آدمی نہیں ہیں شاید جناب حابل و قابل بھی نہیں ہیں بلکہ جناب آدم ہوا سب تک ملاقات ہی نہیں ہے کہ وہ حابل و قابل کی بات کریں ابھی تو توبہ قابل نہیں ہے جناب حابل سے ملاقات نہیں ہوئی کونسا مقصد کونسا پیغام صرف ایک کنیکشن حسین کا نام آئے تمہیں رونا ہے بس یاد رکھنا ہے مولا حسین کو ابھی شہادت نہیں ہوئی ہے ابھی یزید نہیں آیا ابھی وہ دور کا حسین اور دور کا یزید تو ساری باتوں تو بات کی بات ہیں ابھی جناب آدم کے دور کا یزید بھی نہیں آئے اب تک ایک جناب آدم جناب حابل سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو کہا کہ دیکھو تمہیں صرف اور صرف اپنی حسین کی ازاداری سے اپنے کنیکشن کو رکھنا ہے حسین کی مظلومیت سے اپنے کنیکشن کو بنا کے رکھنا ہے لہٰذا اب ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں بڑا مشکل جملہ ہے لیکن آپ غور کیجئے گا اور متعلق کیجئے گا یہ جملے کے بعد کیا ہے جذباتی جملہ ہے یا یہ سچائی پر ممی جملہ ہے پیغمبر کم سے لے کر بلکہ میں جو اسپیسیفک قائم دے رہا ہوں اچسٹھ ہجری کی آشور سے لے کر دو سو ساٹھ ہجر تک جب تک غیبت سغرہ کا آغاز نہیں ہوا بلکہ غیبت سغرہ کے آغاز کے بعد زیارت ناہیہ کے الفاظ کو بھی آپ شامل کر لیجئے جب اشتدائی سانٹھ ستر سال کے اندر زیارت ناہیہ بھی آگئے جیسے غیبت گبرا میں زیارت ناہیہ کے الفاظ کو بھی شامل کر لے تو پھر جو عرصہ دو سو سال سے آگے بڑھ جائے گا کسی بھی ایک امام نے بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں کسی بھی ایک امام نے مجھے مندارے سے بتائیے کہ سرکار سید الشہدہ کی شجاعت کا تذکرہ کیا جو آج ہم کرتے ہیں جوش ملی آبادی کے اشار کے اندر خیر میں نام خامکہ لے لیا بزرگان شعوران بڑے بڑے خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین ابن علی جیسا دنیا میں شجاعت انسان نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں حسین ابن علی جیسا شجاعت انسان دنیا کے اندر نہیں ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں بہت سائے تجربات سے ہم گزریں جو بزرگان ہیں وہ بھی تجربات سے گزریں ہوں گے یہ وہ تجربات ہیں جن سے آپ کو گزرنا ہی گزرنا جس نے بھی اپنے کسی عزیز کا جنازہ اٹھایا ہے ماں کا باپ کا بھائی کا اونات کا جنازہ امان داری کی بات یہ ہے کہ جن دن انسان جنازہ اٹھاتا ہے اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں جان نہیں ہوتی ہے ہمت نہیں ہوتی ہے جتنا زیادہ کلوز لیشن ہوتا ہے بعض اوقات دوست کا جنازہ اٹھاتے ہیں اس کے بعد ہاتھوں میں جان نہیں ہوتی ہے ہمت نہیں ہوتی ہے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی شجاعت کے لئے کافی ہے کہ تین دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اکتر جنازوں کو اٹھانے کے بعد میری سمجھے تو یہ ہی نہیں آتا خدا کی قسم کہ حسین ابن علی کی پیروں میں اتنی ہمت تھی کہ گھوڑے پر سوار ہو گئے خدا کی قسم انسان کی نہیں ہوتی ہے وہ بھی اکبر جیسے بیٹے کا جنازہ ابباس جیسے بھائی میں اسے مسائل نہیں پڑھا ہوں گریہ کریں قبول ہے اکبر جیسے بیٹے کا جنازہ ابباس جیسے بھائی کا جنازہ کاسم جیسے بھتیجے کا جنازہ بانجیو کا جنازہ اسغر جیسے بیٹے کا جنازہ یہ آسان نہیں ہے اس کے آن مولا حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے اس کے آن مولا تلوار مکالتے اور خدا کی قسم مقاتل نے لکھا ہے کہ جب حسین ابن علی نے تلوار چلائی ہیں کوفے کی فوجوں سے الامان الامان کے صدای آئی ہیں حسین امان دے دے ہمیں ہم نہیں لڑ پا رہے ہیں ہم سے برداشتی ہیں اور کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے جا کے فوجے اور پروردگار کو درمیان میں کہنا پڑا میں انکار نہیں کرنا چھارا مولا حسین کے شجاعت سے خدا کی قسم کائنات میں اتنا بڑا شجاعت لانا مشکل ہے جس نے اتنا سخت امتحان دیا ہو اکہتر جنازوں کے بعد دین دن کی بھوک اور پیاس کے بعد جو لڑ پایا ہو ایک سپائی سے بھی لڑ پایا ہے بڑی باتی کہاں حسین ابن علی نے لاشوں کے لاشوں کا مبارک لگا دی لیکن مجھے ایک امام بتائیے جس نے اس انداز سے حسین ابن علی کے شجاعت کو پریس کیا اور جس طرح میوارا پریس کرتے ہیں حسین نے ایسا کر دیا حسین نے ایسا کر دیا حسین نے یہ کر دیا ایک جملہ بتا دیں مجھے چوتھے امام پانچوں امام چھٹے امام ساتھ پہ امام آٹھے نووے دس میں گیاروے بارے میں کسی امام جس امام نے کہا ایک ہی جملہ کا حسین مظلوم حسین پیاسا حسین غریب غریب الوطن زمانہ کی امام کے جملے کیا ہیں السلام علی الخد الطریب گردالود رخصاروں پر سلام السلام علی الشیب الخضیب خون سے رنگین داہی پر میرا سلام ہی جملے جب تک زندہ رہوں گا آنسوں سے رہوں گا آنسوں ختم ہو جائیں گے خون کے آنسوں رہوں گا سمانے کے امام فرماتے ہیں کیوں شجاعت کو پریز نہیں کیا کیوں مظلومیت کو پریز کیا آپ دیکھیں خدا کی قسم میں اربین کے موقع پر موجود تھا اس مرتبہ آپ لوگوں کی دعاوں سے پرودگا نصیب کریں مجھے بھی آپ کو بھی اکربلا کے میدان چاروں طرف بلکہ پورے نجف کربلا کے وق کے درمیان ہر جگہ کوئی نو کوئی بینر نظر آتا ہے سرکار رشدی شہدہ کی حوالے سے آپ کبھی اس پر غور کیجئے کہ عجیب ہے یہ بینر اس خدا کی قسم یعنی جہاں پر بھی کوئی بینر ایسا ہے جہاں پر کسی امام کا نام لکھا ہوا ہے ماں کیا نظر آتا ہے غریب پیاسا مظلوم شہید بے گورو جہاں غیر امام کا نام آتا ہے حسین ابن علی ایسا حسین ابن علی ویسا حسین ایسے حسین ویسے ایک فرق ہے اہلِ بیعت یا اتھار جس حسین کو پہچانوانا چاہتے ہیں اور اس حسین پہ جو میں اور آپ پہچانوانا چاہتے ہیں نہیں فرق ہے الگ ہے جو اہلِ بیعت یا اتھار حسین ہم کو دینا چاہ رہے ہیں وہ اور حسین اور اب آئیے زیارتِ اربین بس آخر جملہ ٹائم بچانی ہوئی میں اس کو مکمل کر دوں اس جملے پہ غور کیجئے گا اور میں آپ سے کرخانس کروں گا کہ آپ جا کر پلیز اپنے گھروں پہ اس جملے کو غور کیجئے گا شروع ہوتی السلام علی وحبیبہ اور اس کے بعد جناب علی السلام علی اسیر القربات وقتین العبرات یہ سارے جملے آتے رہے اور ان کے بعد جناب علی امام کی جو ہدایت جو پروردگار کی طرف بلاتے رہے وہ ساری چیزیں پھر وہ دشمنان امام حسین پر لانت مسلسلی بات آتی رہی اور اس کے بعد جناب علی ایک مقام آتا ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں آخر آخر میں ہے یہ انسان ساری گوایاں دیتا رہتا ہے اشہدو انکل امام البرد التقی الرزی الزکی ساری بھی باتیں آگئیں اشہدو انی بکم مؤمنون بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مؤمن ہوں میں آپ کے اس پر ایمان رکھتا ہوں آپ کے تمام جو ہے وہ چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر اشہدو انی بکم مؤمنون آخر آخر کے جملے اس کے بعد زیادہ تیاربین تقریباً ختم ہو جاتی تین چار لینوں کے بعد وَبِئِيَابِكُمْ مُؤْقِنُن بِشَرَائِعِ عَدِينِ وَخَوَاتِيمِ عَمَلِي وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سُن میرا دل آپ کے دل کے ساتھ تیار ہے اَمْرِي لِعَمْرِكُمْ مُتْبِر میرا حامل آپ کے حامل کا تابع جیسے آپ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں نُسْرَتِ لَكُمْ مُؤَدَّ میری مدد آپ کے لئے تیار ہے مولا نُسْرَتِ میری نُسْرَت آپ کے لئے مُؤَدَّ تیار ہے یعنی میں اعلان کر رہا ہوں کہ مولا آپ جیسا کہیں گے جس لب میں کہیں گے میں گردن کٹانے کو تیار ہوں آپ کی خواہد تلوار اٹھانے کو تیار ہوں لیکن یہ ایک گلوز ہے اس زیارتِ ارمین کے اندر جو میرے ساتھ سے اس پوری زیارتِ ارمین میں آج کے دور کے اعتبار سے اس پوری زیارتِ ارمین کی جان ہے نُسْرَتِ لَكُمْ مُؤَدَّ حَتَّى يَعْزَنَ اللَّهُ لَكُمْ اس دن جس دن اللہ آپ کو اعزن دے دے یعنی آپ درست غور فرمائیے کہ ہم صدیوں سے یہ اعلان کر رہے ہیں یہ جمعہ زیارتِ ارمین کے اندر ہے جا کے دیکھئے گا کم میری تلوار اٹھے گی کم تلوار مکلے گی کم جہاد شروع ہوگا جب زمانے کے امام کو ازن ملے گا جب تک ازن نہیں ملے گا تب تک کچھ بھی نہیں اور پھر یہ میرے روایت لے کر آیا تھا اب اس روایت کو جلدی سے ہم نے پڑھ دیتا ہوں ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد و منہ جو اس میں امام اسکری نے ارشاد فرمایا اس میں جملہ یہ ہے و علیکب السبر و انتظار الفرج امام فرماتے ہیں امام صاحبی کو تمہاری ذمہ داری ہے کہ صبر کرنا تمہیں اور زمانے کے امام کے ظہر کے انتظار کرنا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج میری امت کے لوگوں کا جو بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ انہیں امام زمانے کے ظہر کے انتظار کرنا that's it اور اس وقت تک صرف ایک کام صبر لَا تَزَالْ شِعَتُنَا فِي حُزْنٍ مُسَلْسَلْ ایسا ہوگا کہ ہمارے شیعہ حُزن کے اندر رہیں گے غم کے اندر رہیں گے شیعوں کو سکون نہیں ملنے والا یاد رکھئے گا بظاہر چند سالوں کے لئے آرام مل جائے اور بات ہے اصولاً شیعوں کے نصیب میں سکون نہیں ہے لَا تَزَالْ شِعَتِنَا فِي حُزْنٍ حَتَّى يَزْهَرْ وَلَدِي یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے میرا بیٹا اللَّذِي بَشْبَشْرَ بِهِ النَّبِي جس کی بشارت اللہ کے رسول نے دیئے کیا کہہ کر دیئے يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِعَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا اسی طرح سے عدل و انصاف سے بڑھ دے گا فَسْبَرْ يَا شَيْخِي يَا عَبَلْحَسَن عَلَيْا عَمْرُ جَمِعَ عَشِيَةِ عَبَلْحَسَن عَلَيْا عَمْرُ جَمِعَ عَشِيَةِ بِسْسَبْرْ اے میرے شیخ اے عَبَلْحَسَن سبر کرنا اور میرے تمام شیعوں کو یہ حکم دینا بِسْسَبْرْ کہ مولا نے فرمائے کہ تمہیں سبر کرنا ہے that's it تمہیں سبر کرنا ہے غیبت کے دور میں سب سے اہم ذمہ داری ہیں یعنی یوسف علیہ جانگرامی اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ مجھے سبر کرنا اور انتظار کرنا ہے تو یہاں پر ایک بڑا اہم جملہ آتا ہے اور بڑی اہم بات کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ انتظار کرنے کا مطلب کیا ہاتھ پہ حاضر کے بیٹھے رہے ہیں یہ آپ کو اکثر جملہ ملے گا بلکہ نوے فیصد مومنی میں جملہ ملے گا کہ انتظار کا مطلب کیا ہاتھ پہ حاضر کے بیٹھے رہے ہیں کچھ بھی نہیں کریں پھر جناب علی دوسرا جملہ آتا ہے کہ نہیں انتظار کا مطلب ہے اپنے انسے کا کام تو کرو جو تم کر سکتے ہو تو کرو تو بھر ٹھیک ہے اب جو کر سکتے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں ایسا میں ویسا اور پیشور ہو جاؤ یہ دونوں جملہ پیلے گا صحیح ہے نہ یہ مطلب انتظار کا کہ کچھ بھی نہ کریں ہاتھ پہ آت رکھے بیٹھے ہیں یہ جملہ بھی صحیح ہے کہ اپنے انسے کا کام کرنا ہے لیکن کیسے اس پر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے کہ زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں امام عسکری کی تعلیمات کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے لیکن ازان گرامی نے گفتگو کو مکمل کیا لیکن بہرحال ممکن نہیں ہے مولا صحیح شہدہ کے مسائب جو پڑھے بغیر ہم گفتگو کو مکمل کرتے ہیں ابھی میں نے جملہ ازان گرامی استعمال کیا کہ واقعا جب بھی عیمی تحریم کو دیکھا ایک ہی بات بتائی میرا حسین مظلوم میرا مولا پیاسا ان کی پیاس کا تذکرہ کیا ان کی غربت کا تذکرہ کیا ان کی مظلومیت کا تذکرہ کیا ان کی غریب الوطن ہونے کا تذکرہ کیا لیکن ایک جملہ مجھے اور کہنے دیں ان سب نے تو کیا خود سید شہدہ نے بھی یہی کیا خود سید شہدہ نے بھی یہی کیا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ جب مولا کا سر نوک نیزہ پر بلندہ اس وقت ہی اشار امام کی زمان سے سنے گئے بعض علماء پڑھتے ہیں مقاتل کے حوالے سے کہ جناب سکینہ نے جب شام غریبہ کے منظر میں بابا کے سینے پر پہنچی اس وقت جناب امام حسین کا پیغام آئے کیا پیغام بس وہ دو شیر ہیں وہی میرا ذکرمہ صاحب گفتو کو مکمل ہوئی فرماتی شیعتی محمہ شربتو عزب مائن فسکرونی مولا حسین یعنی ہے جناب زینب جہ پہنچی جناب زینب کے جناب سکینہ کے پاس جناب سکینہ کو اٹھایا بابا کے سینے سے تنب کی جناب سکینہ خبرہ کی جناب سکینہ دیکھا جناب زینب سینے سے لگا لیا آجا بیٹھا کہاں تھی بابا کے جنازے پر دی تم نے کیسے پہچانا کب اپی اممہ میں رو رہی تھی میرے دامن میں آگ لگی تھی مجھے جنازے سے آواز آئی بابا کی آواز آئی ایلی یا ایلی یا یا منہ آجا میری سکینہ میرے پاس آجا علم عزی شاہ میں جوادی پڑھتے ہیں جناب زینب نے پوچھا سکینہ بابا نے کچھ اور بھی فرمایا تھا کہاں اپی اممہ بابا نے کہا تھا کہ سکینہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہتا اور اس کے بعد ہی جملے شاہ فرمایا تھے اے میرے شیعوں کبھی بھی کہتاں میٹھا اور ٹھنڈا پانی پینا تو ایک کام کرنا کربلا والے حسین کی پیاس کو یاد کر لیں اور اگر کبھی تمہیں کسی شہید پر معتم کرنا ہو کسی غریب الوطن پر گریہ کرنا ہو تو یقیناً رونا لیکن ایک کام کرنا کسی بھی غریب الوطن پر رونے سے پہلے فاطمہ زہرہ کے غریب الوطن بلکہ جبنا ہے فندبونی ندبہ کرنا مجھ پر ندبہ کرنا بلت آواز سے رونا آواز نکال کے رونا جس طرح بے اختیار انسان روتا ہے آواز نکالتے اس طرح فندبونی اور اس کے بعد امام نے ایک غربت کے منظر کو یاد کیا ایک مصیبت کو یاد کیا کربلا کے سارے مسائب کو چھوڑ کر امام مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لئی تکم فی یو معاشورہ جمیعن تنظرونی اے میرے شیو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تم میری ایک غربت منظر کا ایک منظر ضرور دیکھتے ہیں غربت کا مولا کون سے منظر کی بات کر رہے ہیں امام فرما رہے ہیں وہ منظر یہ ہے وہ اکبر کے جنازے کا منظر نہیں ہے وہ عباس کے بازو اٹھانے کا منظر نہیں ہے وہ خاصل کے لاش کے ٹکڑے اٹھانے کا منظر نہیں ہے وہ منظر وہی ایک منظر ہے جب تمہارا امام چھ مہینے کے بچے کو لے کر ظالموں کے ساتھ میں جا کر پانی کا سوال کر رہا تھا کسی ظالم کو رہنہ آیا میرے چھ مہینے کے بچے کو پانی پلا دیتا اس کے بعد دین بھال کے دین سے میرے بچے کو شئی وَسَيْعَلَبُ اللَّذِينَ طَلَبُ اَعْلَ مُحَمَّدِ نَيَّبُنْ قَلَبِنْ يَنْقَلِبُونَ ہمارے اس قلیل کے وصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کم محمد و آل محمد کے سوا کوئی کم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما ہمارے ناسوں گروہ والی حضرت زہرہ میں جگہ آئیت فرما پاننے والے بانیان اور حاضرین کی تمام حاجتوں کو دعاوں کو تمنعوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بیماروں کے شفائی کاملہ انعیت فرما ہم سب کے رسکے حلاب و تیب میں کسرت و برکت و مصد انعیت فرما پالنے والے ہمارے اس کے حرام سے نجات انعیت فرما مقروضوں کی قرضوں کو غیب سے ادا فرما اپنی آخری حجت امام اصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيلَ عَلِيمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا عَبْدِ اللَّهِ یَا عَبْدِ اللَّهِ